دوستو اگر آپ بھی بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ سب سے رومانچک میچ آپ کو پسند آیا ہو تو فیڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا پیتی سوا اور سب سے رومانچک میچ آج کھیلا گیا جہاں پر کرکیٹ اتحاس کی دو سب سے بڑی ٹیم ایک دوسرا سے بڑی اس بیچ روحی چرما کی بھارتیہ ٹیم کا سامنا میچل مارش کی آسٹریلیا کی ٹیم سے ہوا جہاں پر اس میچ میں آسٹریلیا کی ٹیم کے کپتان نے ٹوز جیتا اور پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور گیند بازی کرنے کے لیے بھارتیہ ٹیم کو آمنت رت کیا اس بیچ ٹرابیس ہیڈ اور ڈیویڈ وارنر رنوں کی بارش کرنے کے لیے میدان پر اترے تو وہیں اس لکشے کا پیچھا کرنے اترے سورے کمار یادف نے اپنے شتک قدم پر بھارتیہ ٹیم کو شاندار جیت دلا دی تو آخرکار کہ ایسے سورے کمار یادف کی توفانی شتک قدم پر بھارتیہ ٹیم نے آج آسٹریلیا کی ٹیم کو دھول چھٹائی ہے یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک میچ کی رانگ ڈے کھڑے کر دینے والی ہائی لائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن دوستوں اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روہیت شرمہ ویرات کوھلی اور سورے کمار یادف میں سے کون ہے بھارتیہ ٹیم کا سب سے خطرناک بھلے باز اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کا چھتیسوہ اور سب سے رومانچک میچ آج آسٹریلیا اور بھارت کے بیچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں بھارتیہ ٹیم نے ٹاؤس آر کر پہلے گینباز ہی کی تھی اس بیچ آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے ہی رنوں کی بارش کرنے کے ارادے سے سلامی بلے باز ڈیویڈ وارنر اور ٹریویس ہیڈ میدان پر آئے اس بیچ دونوں بلے بازوں نے مل کر پاور پلے کے سماپن تک چھوہتر رن بینا وکٹ کھو کر بنا دیئے لیکن اس بیچ گینباز ہی کرنے کے لیے رویندر جڑیجا کو بلایا گیا جنہوں نے سات اوور میں ٹریویس ہیڈ کو چھتیز رن بنانے کے بعد الپی ڈیوی آؤٹ کرتے ہوئے پہلا جھٹکا ٹیم کو دے دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے کپتان مچل مارش زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں زمال پائے اور اگلے ہی اوور میں ہاردک پانڈیا کے سامنے بنا کھاتا کھولے وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر واپس لوٹ گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے مارگ سٹوئنیس آئے جو ڈیویٹ وارنر کے ساتھ مل کر ٹیم کو آگے لے جاتے ہوئے دکھائے دیئے اس بیچ بارہ آور میں اپنا ارد شدک پورا کیا تو وہیں اپنے ارد شدک کے بعد شدک کے قریب جانے کا کار رکھیا تو دوسری طرف سے مارک سٹوئنیس نے سولہ آور میں اپنا ارد شدک پورا کر لیا اور اس کے بعد بھی تیجی سے بلے بازی کرنے لگے لیکن اس بیچ اکشر پٹیل نے مارک سٹوئنیس کو چوون رن کے سکور پر سترہ آور میں کلین بولڈ کرتے ہوئے واپس راستہ دکھایا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے میکسویل آئے تو دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہیں ڈیویٹ وارنر نے انتیم آور میں چھککا لگا کر اپنا شدک پورا کیا اور شدک لگانے کے ترند بعد 103 رن کے سکور پر جسپریت بھومرہ کے سامنے باؤنری پر کھڑے رویت شرما کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے تو دوسری طرف سے گلین میکسویل نے انتی تک 25 رن کی پاری کھیلی اور اس آسٹریلیا کی ٹیم کو 20 اوور کے اندر 209 رن چار وکٹ کے نقصان پر پہنچا دیا حالانکہ 210 رن کے لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے جیسے ہی اب بھارتیہ ٹیم میدان پر آئی تو روہیت شرما اور ویرات کوہولی نے اوپننگ کی جہاں پر دونوں نے تیجی سے بلے بازی کرنے کا پریاست کیا لیکن اس بیچ ویرات کوہولی تیسرے اوور میں مچل سٹارک کے سامنے وکٹ کیپر کے ہاتھوں پانچ رن کے سکور پر کیچ آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے اس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ریشہ پنت میدان پر آئے لیکن انہوں نے بھی زیادہ دیر تک ٹیم کو سبھالنے کا کار رہ نہیں کیا اور آج یہ بھی پانچ اوور میں پیٹ کمنز کے سامنے بات رنو رن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے اس کے بعد سورے کمار یادف بلے بازی کرنے کے لیے جنہوں نے کپتان روہد شرمہ کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمحل اور پاور پلے کے سماپن تک بھارتی ٹیم کو چھوان رن دو وگٹ کے نقصان پر پہنچا دیا حالانکہ دونوں بلے باز دھیرے دھیرے بلے بازی کرتے ہوئے اس تھیتی کو سمجھ کر اپنے اپنے ارد شتک کے قریب آسانی سے پہنچ گئے اس بیچ بہترین بلے بازی کرتے ہوئے روہد شرمہ نے دس اوور میں اپنا ارد شتک پورا کیا تو دوسری طرف سے سورے کمار یادف نے چودہ اوور کے اندر اپنا ارد شتک پورا کر لیا جس کے بعد دونوں بلے باز اور بھی زیادہ تیجی سے بلے بازی کر رہے تھے لیکن اس بیچ جب روہد شرمہ شتک کے قریب پہنچنے کا اپریاز کرنے لگے تو اٹھتر رن کے سکور پر سترہ اوور میں ایڈم جمپا نے لپو آؤٹ کر پویلین کا راستہ دکھایا روہد شرمہ کو جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے شیوہم دوبے میدان پر آئے لیکن آج شیوہم دوبے بھی کچھ خاص کمال نہیں کر پائے اور وہ اٹھارہ اوور میں ماتر دورن بنانے کے بعد مارک سٹوینیس کی گین پر گلن میکسویل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو کر پویلین کو لوٹ گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے ہاردک پانڈیا میدان پر آئے جو اپنے شتک کے قریب پہنچ رہے تھے لیکن اس بیچ میچ کافی زیادہ رومانچک ہو گیا کیونکہ جیت کے لئے انتیم دو اوور میں ماتر 28 رن کی ضرورت تھی ایسے میں اب گین بازی کرنے کے لئے میچل سٹارک کو بولایا گیا جنہوں نے کافی زیادہ بہترین گین بازی کرتے ہوئے سورے کماری آدف کو کافی زیادہ پریشان کیا اور پہلی تین گین پر ایک بھی رن نہیں بنانے دی لیکن اس بیچ اوور کی چوتھی گین پر سورے کماری آدف نے لمبا چھکا لگا دیا جس کے چلتے اس میچ میں سورے کماری آدف اپنے شتک کے قریب پہنچے لیکن اب دوسری طرف سے بلے بازی کر رہے ہاردک پانڈیا کو ماتر 3 رن کے سکور پر اوور کی انتیم گین پر میچل سٹارک نے کلین بول کر دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لئے براویندر جڑے جا میدان پر آئے ایزے میں میچ اور بھی زیادہ رومان چکھ ہو گیا کیونکہ اب انتیم آور میں جیت کے لئے 22 رن کی ضرورت تھی جہاں پر اب گین بازی کرنے کے لئے پیٹ کمینس کو بلائے گیا جہاں پر اب پورا کا پورا بلے بازی دباف سورے کماری آدف کے اوپر آ گیا اس بیچ پیٹ کمینس نے شاندار گین بازی کرتے ہوئے سورے کماری آدف کو پہلی دو گین پر بھاگ کر ماتر چار رن بنانے دیا دیکن اس کے بعد سورے کماری آدف نے پیٹ کمینس کے دوارہ ڈالی گئی گین پر پیر پر تیسری گین کو سپلا شاٹ کے ذریعے چھکے میں تبدیل کر دیا سورے کماری آدف نے آور کی چوتھی گین پر چھوٹی گین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چوکے میں گین کو تبدیل کر دیا اور اپنا شرطک بھی پورا کر لیا ایسے میں اب میچ اور بھی زیادہ رومان چکھ ہو گیا کیونکہ جیت کے لئے دو گین پر آٹھ رن کی عوش رکھتا تھی اس بیچ اس آور کی پانچوی گین بلکل یورکر لیند پر ڈالی جو فل ٹوس پر تبدیل ہو گئی اور سورے کماری آدف نے کور کے اوپر سے چوک کا لگا دیا ایسے میں بنتیم گین پر چار رن کی ضرورت تھی جہاں پر سورے کماری آدف نے آگے بڑھ کر لمبی گین کو سامنے کی طرف چوکے میں تبدیل کیا اور اس ابھیاز میچ کو اپنے نام کر لیا جس کو دیکھ کر بھارتی ٹیم مینجمنٹ کافی زیادہ خوش ہوا اور ایسے پردرشن کی آگے امید کی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے جانے والے میچ میں کونسی ٹیم جیت درج کر سکتی ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو آسٹریلیا کے خلاف سپر ایٹ میچ میں آیا روحیت شرمہ سوری کمار یادو اور ہاردک پانڈیا کا توفان انتی موبر میں اکیس رنگ کا پیچھا کرتے ہوئے ہاردک پانڈیا نے دلائی شاندار جیت جیان دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلک اپ دوہزار چوبیس میں سپر ایٹ کے دور میں بھارت کی ٹیم اینٹری کر چکی ہے جہاں پر بھارتی ٹیم کا پردرشن شاندار طریقے سے جاری ہے ایسے میں آسٹریلیا کے خلاف سپر ایٹ میچ میں روحیت شرمہ سوری کمار یادو ہاردک پانڈیا نے اپنی دمدار بھلے باجی کے ذریعے بھارتی ٹیم کو شاندار جیت دلائی ہے تو آخرکار کیسے روحیت شرمہ سوری کمار یادو ہاردک پانڈیا تینوں نے مل کر بھارتی ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف جیت دلائی ہے یا تو آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ میں اس رومانچک میچ کی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہائلائٹ کا ویڈیو بھی ہم آپ کو دکھانے والے ہیں تو جانے نکلی ویڈیو کو پورا ان تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سوری کمار یادو روحیت شرمہ اور ہاردک پانڈیا میں گون ہے خطرناک بھلے باج اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ دوہدار چوبیس کے سپر ایٹ دور کا آج بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ رومانچک میچ دیکھنے کو ملا جہاں پر اس میچ میں بھارتی ٹیم کے کپتان روح شرمہ نے ٹوس جیت کر پہلے گینباجی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے باجی کرنے کے لیے آسٹریلیا کی ٹیم کو آمنترت کیا اس بیچ آسٹریلیا کی ٹیم کی طرف سے اپننگ کرنے کے لیے ڈیویڈ وارنر ٹریویس ایڈ آئے جہاں پر دونوں بلے باجوں نے تیجی سے شروعات کرتے ہوئے ٹیم کو آگے لے جانے کا کام کیا اس بیچ دونوں بلے باجوں نے مل کر پاور پلے کے سماپن تک پچھتہ رن بینا وکٹ کھو کر بنا دیے لیکن اس بیچ گینباجی کرنے کے لیے روین جڑیجا کو بلائے گیا جنہوں نے سات اوور میں ٹیویس ایڈ کو 38 رن بنانے کے بعد ال بی ڈبلو آؤٹ کرتے ہوئے پہلا چھٹکا ٹیم کو دے دیا جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے کپتان مشل مانش زیادہ دیر تک ٹیم کو نہیں سمال پائے اور اگلے ہی اوور میں ہاردک پانڈا کے سامنے بینا کھادہ کھولے وکٹ کیپر کے ہاں تھو کیچ آؤٹ ہو کر واپس لوٹ گئے جس کے بعد بلے باجی کرنے کے لیے مارکس سٹوینیس آئے جو ڈیویڈ وارنر کے ساتھ مل کر ٹیم کو آگے لے جاتے ہوئے دکھائی دیے اس بیچ 12 اوور میں اپنا آردشتک پورا کیا تو وہیں اپنے آردشتک کے بعد شتک کے قریب جانے کا کام کیا دوسری طرف سے مارکس سٹوینیس نے 16 اوور میں اپنا آردشتک پورا کر لیا اور اس کے بعد بھی تیجی سے بلے باجی کرنے لگے لیکن اس بیچ اکشہ پٹیل نے مارکس سٹوینیس کو 58 رن کے سکور پر 17 اوور میں کلین بول کرتے ہوئے پویلنگ کا راستہ دکھایا جس کے بعد بلے باجی کرنے گلین میکسویل آئے اور دوسری طرف سے بلے باجی کر رہے ڈیویڈ وارنر نے انتیم اوور میں انتہ تک 24 رن کی پاری کھیلی اور اس آسٹریلیا کی ٹیم کو 200 رن کے اندر 207 رن 4 وکٹ کے نقصان پر پہنچا دیا حالانکہ 208 رنوں کے لقش کا پوشہ کرنے کے لیے جیسے ہی بھارتی ٹیم میدان پر آئی تو روش شرما ورات کولی نے اوپننگ کی جہاں پر دونوں نے تیجی سے بلے باجی کرنے کا پریاس کیا لیکن اس بیچ ورات کولی اس روور میں مچل شٹوک کے سامنے وکٹ کیپر کے ہاتھوں تین رن کے سکور پر کیچ آؤٹ ہو کر پویلن کو لوڑ گئے اس کے بعد بلے باجی کرنے رشاپن میدان پر آئے لیکن انہوں نے بھی زیادہ دیر تک ٹیم کو سمالنے کا کام نہیں کیا اور آج یا ایوی پانچ اوور میں پیٹ کیمنگز کے سامنے آنچ رن مران اگراد کلین بولڈ ہو کر پویلن کو لوڑ گئے اس کے بعد سوری کمار یادو بلے باجی کرنے کے لیے آئے جنہوں نے کپتان روش شرمہ کے ساتھ مل کر ٹیم کو سمالا اور پاور پلے کے سماپن تک بھارتی ٹیم کو پچپن رن دو وکٹ کے نقصان پر پہنچا دیا حالانکہ دونوں بلے باجی دھیرے دھیرے بلے باجی کرتے ہوئے اس تھیتی کو سمجھ کر اپنے اپنے آردھ شتک کے قریب آسانی سے پہنچ گئے اس بیچ بہترین بلے باجی کرتے ہوئے روش شرمہ نے دس آور میں اپنا آردھ شتک پورا کیا لبی ڈبلو آؤٹ کر پویلنگ کا راستہ روش شرمہ کو دکھا دیا اس کے بعد بلے باجی کرنے کے لئے شیو امدوے میدان پر آئے لیکن آج شیو امدوے بھی کچھ خاص کبال نہیں کر پائے اور یہ 18 اوبر میں ماتر دو رن بنانے کے بعد مارکس اسٹونیس کی گین پر گلین میکسول کے ہاں تو کیچ